اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویلوگ آپ نے بالکل بھی میس نہیں کرنا تو یہاں پہ امی نے رکھنی ہے دال تو اس کے اندر ڈالا ہے پانی ٹماٹر ادرک لسن اور آگے کی ریسپی آپ خود دیکھیں اور دیکھیں انڈ تک کہ آج کے ویلوگ میں کیا کیا اور یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی تھی چائے اور امی نے ساتھ ہی چڑھا دی دال آج بنی ہے دال ساتھ میں چاول اور اس کے ساتھ بنے گی فیش جو کل میرینیٹ کی گئی تھی تو یہ جب ویل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں نمک میرچ حل دی تھوڑا سا اویل اور دال ڈال کے امی نے یہ رکھ دینی ہے ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے اور یہ والی دال جو بنتی ہے نا مونگی مصر کی یہ میں نے امی سے ہی سکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ دال کو نہیں آئے ہائے چائے کو آ رہی ہیں ابالے اور بڑی مزے کی چائے بنتی ہے یہ میں نے ابھی تھوڑے دن ہوئے چائے پینے شروع کی ہے ذرا ویدر بھی چینج ہو گیا کچھ گلہ بھی خراب ہوا ہوا تھا تو یہ میں ادرک ڈال کے اور اس میں سبز لائچی دارچینی اور تھوڑی سی کیا اس کو کہتے ہیں کیا اور ڈال دیوں میں لائچی دارچینی اور اکتہ نکیزی ادرک ہاں ادرک ڈال کے تھوڑا بادیان کا پول ڈال کے تو یہ جو ہے نا بنتی ہے جی چائے تھوڑی سونف بھی سونف بھی ڈالتے ہیں میں نے ایڈ کر دیا یہ گئی ہلدی یہ دیکھیں ہلدی ڈال دی دال میں اور یہ گئی ریڈ چلی تھوڑا سا اویل ڈالیں گے تاکہ وہ جو اوپر جھاگا کے ڈال نکل دی نا باہر پھر وہ نہیں نکل دی اگر تھوڑا سا اویل ایڈ کر دیں یہ دیکھیں ہے گیا جی تیل تو بس جیسے یہ بوئل ہونا شروع ہوگا اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ڈال مونگی مسروں کی دھلی ہوئی ڈال جو کہ بھگو کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہماری چائے یہ میرا مگ ہے یہ امی کا مگ ہے اور دھونے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں تو پانی اوپل گیا ہے یہ جانے لگی ہے دال ہے دیکھیں ہمی کی بھی دال کی ریسپی دیکھیں آپ لوگ کیسی میں بھی ایسے بناتو ہی میں نے ہمی سے سیکھی ہوئی ہے یہ دیکھو کئی لوگ سارا کچھ کٹھا ڈال کے پریشر لگاتے ہیں ہم اس کو ہلکی آگ پکاتے ہیں ہلکی آگ دیں اس کے ساتھ بنیں گے چاول اور ساتھ میں فرائی کریں گے فش جس کو لگایا تھا مسالہ ہاں جس کو کل مسالہ لگایا نا وہ والی تو یہ پکتی رہ گی جی ہلکی آگ پہ اور ہم جاک کے بیٹھ کے پیئے رام سے چائیں اور میں جی توڑنے جا رہی ہوں کڑی پتہ کڑی پتہ میں نے گھر کے اندر ہی لگایا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کتنا بڑا پودا یہ دیکھیں جمکہ بیل ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں دوسری سائٹ سے جانا تھا اور ساتھ صبح صبح جو ہے سورہ بکرا لگائی ہوئی ہے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو گھاز دیکھیں ماشاءالہ کتنا فریش اور میں کہتی ہوں گرین ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہے کڑی پتے کا پودا تو یہاں سے توڑتے ہیں ایک ٹہنی جو ہے نا یہ میں توڑ کے لے کے جاتی ہوں اور اس کی خوشبو ہے بڑی زبردست تو دیکھیں کیسے نیچے کی طرف یہ گیرا ہوئے تو یہاں پہ تڑکا تیار ہے دال کو لگنے کے لیے یہ دیکھیں یہ لگا ہے تڑکا تڑکے میں کیا کیا تھا ادھرک سوری لسن زیرا رائی پیاز پیاز مکھان تیل سابت لال مرچہ ہے نا سابت لال میں چہریاں ہی دیانے سان کڑی پتہ یہ دیکھیں کہ دال کو لگیا تڑکا یہاں پہ ہو رہی ہیں رائس اور یہ کڑی پتہ جو امی کے گھر میں لگا ہوئے ماشاءاللہ یہ میں لے کے جاؤں گی یوکے جاک میں نے فریز کر دیں گے کافی زیادہ لگا ہوئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کل والی فیش اس کو بمی کریں گی فریز اور جو آج بننے بہت ہے بہت ہے ساکر کے لئے نکالنے صحیح ہے تو یہ والی اب کر دیں گی فریز اس طرح سے مسالہ لگا کے میں فریز کر دیتی ہیں اور پھر جب بنانی ہو تب نکال کے تو اس کو پھر فرائی کرتی ہیں اور جو مسالہ بچا تھا اس کو بھی فریز کر دیتی ہیں اگر اس کو ایکسٹرا لگانے کی ضرورت پڑے تو پھر بعد میں وہی مسالہ اس کو لگ جاتا ہے جب فرائی کرنا ہوتا ہے وہ ہی سن کو میں لگا جاتا ہوتا ہے ہاں وہ ہی والا لگ جاتا ہوتا ہے تو اس طرح سے چار چار پانچ پانچ پیس جو ہے نا یہ ہو جائیں گے فریز تو یہاں پہ ہونے لگی ہے جی فش فرائی دال بنگی ہوئی ہے اب فش کی بار تو مجھے کسی نے بوچھا ہوا تھا کہ ہم فش بناتے ہیں تو اندر سے ایسے کچھی کچھی رہ جاتی ہے باہر سے پک جاتی ہے تو پہلے آپ نے اوئل کو گرم کرنا ہے پھر اس کو تھوڑا سا میڈیم ہیٹ پہ کر دیں جب آپ نے فش ڈالنی ہے تو جب فش تھوڑی سی آپ کو لگے کہ پکنے لگے گئے تو پھر آپ نے اس کی ہیٹ کو تھوڑا سا مطلب کہ فول کر دینا ہے تھوڑا آگ کو تیز کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاللہ سے فش بڑی اچھی بن رہی ہے اور یہ اندر سے بھی بڑی اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے تو ایسے ایک ایک پیس امی جو ہے اس کو نکال رہی ہے ہیٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ انڈ پہ جو ہے نا وہ کتنی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کو شروع میں بھی اتنا رکھنا ہے پھر میڈل میں اس کو سلو کر دینا ہے پھر انڈ پہ پھر اس کو آپ نے تیز کر دینا ہے تو ماشاللہ سے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کی دیکھیں کوٹنگ کہیں سے بھی آپ کو کوئی لٹکی ہوئی کہیں سے نظر نہیں آئے گی مسالہ جس طرح ہمیں لگاتی ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتی ہے ماشاللہ سے اور اللہ پاک جنرل نصیب کریں جی میرے امی کو ان کو یہ وسیم کی امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی فش بڑی پسند تھی میرے ابو کو بھی یہ والی فش بڑی پسند ہے ماشاللہ اور یہ ہے جی میری پلیٹ آج میں نے کھانا کچھ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے ورنہ میرا کھانا بہت کم ہو گیا ہوئی دیکھیں جی بڑی مزے کی فش بنی ہے اور اندر تک مسالے کا ٹیسٹ گیا ہوئی تو یہ جو ہے اسی ریسپی سے بنائیں لوہوری فش کو ہی ڈبے کا مسالہ نے امی نے یوز کیا گھر کے جو کہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں آج میں نے یہ والا کرتہ پہنا ہوا ہے ساتھ میں میں نے دوسرے سوٹ کا دوبٹہ لیا ہوا ہے ہاں نہیں جوتے ابھی میں نے دوسرے ہی پہنے ہوئے یہ سنا سفی ناس کا کرتہ یہ والا یہ دیکھیں جو باجی کو بھی آپ نے دیکھا تھا نا پہنے ہوئے اور یہ پہنے ابھی ہم جا رہے ہیں باہر تو پھر بتاؤں گی کہاں جا رہے ہیں تو چلے میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو آج ہم جا رہی ہیں دعا کی طرف انہوں نے امی کو بھی انوائٹ کیا تھا کیونکہ پہلے جب میں گئی تھی تب امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اکیلی گئی تھی ان کے گھر تو آج انہوں نے انوائٹ کیا تھا دوپہر کوئی ان کا فون آیا کہ شام کو ہماری طرف آ جائیں اور دعا کے جو بابا ہیں انہوں نے آج ترکش سٹائل سے ایک فش بنانی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے ان کی ریسپی تو انہوں نے آج انوائٹ کیا ہے کہ آئیں اور آکے ہمارے ساتھ جو ہیں ڈینر ہمارے ساتھ کریں تو یہاں پہ جی ہم نکلیں ہیں اور اب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ چلیں ہمارے ساتھ ہی پھر دیکھیں کہ کیا کھاتے ہیں آج ہم ادھر جا کے آج ادھر جا کے ہم نے کیا کھانا ہے تو اچھا لگتا ہے ادھر جا کے بھی بلکل اس طرح لگتا ہے فیملی کی طرح تو یہاں پہ ہم رکے کچن کزین یہاں سے میں نے بچوں کے لیے لیا یہ کٹ کیٹ والا کیک اور بس پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ چٹنیاں شٹنیاں تو ہم کون چکے ہیں جی دعا کے گھر اور آپ نے پوچھا تھا ناصر بھائی کون ہے تو ناصر بھائی جو ہیں وہ دعا کے باب ہیں اسمر بیوٹی والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اونر ہے اس کمپنی کے جن کی پروڈکٹس کا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ شیمپو جو آج کل بڑا ان ہو رہا ہے اور جس کے اوپر دعا کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو اس کو بنانے کے پیچھے دعا کے بابا کا ہاتھ ہے وہ چین ہے یہ تو آج در اندر آیا ہوئے اس کے ایک اور پیچھے دیکھو کتنا تیز ہے دیکھو کتنا تیز ہے ماشا اللہ تو 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 اچھو 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 ہاں نہیں یہ تو ہے آجو باہر چلتے ہیں باہر کونکون ہے وہ دیکھو ڈوگی آجو 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 چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں جی ڈوگی آئے ہیں نیو والے ہاں یہ چھوٹے والے یہ تو اتنا ہی رہ گا یہ نہیں بڑا ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر بھی ہے اچھا یہ کوئی نیچے ہے اچھا 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 وہ گر کھیل رہے ہیں یہ ہے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر دیکھیں یہ لوگ کھیل رہے ہیں بیڈمنٹن اچھا یہ تو کوئی اور بھی ہے ادھر مچھا لڑ جائے گا آپ لوگوں کو نہیں لڑتا وہ لگا لیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ ماشا اللہ سے یہ پیاری رہے ہیں کرتے ہیں وہاں پاک کھانا چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پاک کھانا چاہیے ہوگا وہاں اور اکی لڑیوں میں آئے اوہ موسیقا ہمانے بلوگنگ سیخ لیا اجیے دیکھیں جی ہم آ چکے ہیں ادھر بیٹھی ہوئی ہے ادھر وہ دیکھیں ہمارے چھوٹے والے بیلوگر ہلو بول دیں جی ہلو تو لائیں جی اب یہ ٹرائے کرتے ہیں آپ نے کیا بنایا آج تینکیو مینٹ بارگریٹا یہ دیکھو یہ فش ہم کھانے آیا ایدر ڈیفرنٹ سٹائل مزے کی لگ رہی ہے یہ آپ نے بھی بتانا آپ کھا کے کیسی ہے یہ دیکھیں جی اور یہ ہے جی وہ فش جو دعا کے بابا ناصر بھائی جو ہیں انہوں نے بنای تھی بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست تھی میں نے فرس ٹائم اتنی مزے کی فش کھائی ہے وہ بھی گریل کی ہوئی تو یہ پلاو تھا اور ساتھ میں مٹن کا سالن تو یہ ہم اور ادھر دیکھیں میرے ساتھ ادھر آپ یہ دیکھیں میں اور دعا دعا والا شیمپو یہاں پہ ڈھیروں کے حساب سے پڑا ہوئی ہے دیکھیں یہ دعا والا شیمپو ہے اور یہ ہے تھرمل بام یہ دیکھیں جی یہ والا شیمپو اس کے اوپر دعا ہے اور اس کے اوپر بھی دعا ہے ہر جگہ پہ وہ دوسرے والا کہاں گیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ یہ دیکھیں یہ والا جو میں نے سب سے پہلے یوز کیا تھا بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ تو یہ پوری جی یہاں پہ ازمیر بیوٹی کی فیکٹری کھولی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ ہے تو یہ دیکھیں جی پوری فیکٹری کھولی پڑی ہے یہاں پہ ازمیر بیوٹی کی اور یہ ہے ترمربام اور یہ آپ جو ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں جو آئی ڈی ہیں ازمیر بیوٹی انسٹاگرام پہ آپ وہاں سے جا کے تو یہ ساری چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں کیش آن ڈلیوری پہ بھی اور یہ آج نئی ایک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے اسمیر بیوٹی کیا ہے یہ ہیر کیئر اوئل ہے بہت ہی زبردست دیکھاؤ یہ کوئی آم اوئل نہیں سپیشنل اوئل ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا کچھ ہے آملے ہیں اور اس کے اندر ریٹھے شیقہ کائی کوکونٹ اور جو ہے گارلک بھی ابھی تو یہ تھوڑی سی چیزیں اس کے اوپر بتائیں ہوئی ہیں ساری نہیں نا اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سمجھ لے خزانہ ہے خزانہ ہاں یہ واقعی میں بہت اچھا ہے شیمپو کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں دیکھیں جی اب میں پہلے شیمپو بھی یوز کیا ہے ان کا کنڈیشنر بھی یوز کیا ہے اور یہ ہے گلائن کریم جو کہ کافی مجھے میسیج آرہے ہیں یہ آپ ان کی پیش کے اوپر جو ہے نا ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے وہاں سے اوڈر کریں گے اور یہ جو ہے یہ ہے ہیئر کے اوئل ازمر بیوٹی کا یہ دیکھیں تو یہ بھی بڑا زبردست ہے اب میں یہ یوز کروں گی ایک میں اسیم کی امی کو بھی دوں گی اور یہ میں اپنی بہنوں کے لیے بھی لے جاؤں گی جن کے بال ہرکے ہو رہے ہیں گر رہے ہیں تاکہ ان کی بیوٹی میں چار چار یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ساری پڑی ہوئی ہیں گلائن کریم یہ دیکھو یہ اس کے اندر بھی ہیں گلائن کریم اور یہ ہے جی موسکیٹو سپری ان کا بہت زبردست ہے اس کو آپ ایزے موسٹرائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پتا کون ہے میں ابھی بتاتی ہوں موسکیٹو سپری کے اوپر یہ ہمارے چھوٹے ولوگرز جو کہ فیوچر کے بہت بڑے ولوگرز بننے والے ہیں تو موسکیٹو سپری کے اوپر ان کی بھوٹو لگی ہوئی ہے دایا آپ کی تو یہ دیکھیں آج ہم آئے تھے ان کی طرف یہ کون سے والا یہ کنڈیشنر ہے یہ دیکھیں دعا اپنے آپ کے ساتھ ہاں لونگ والے بھی ہیں دیکھیں سیم کے امی بھی یہی یوز کرتی ہیں وہ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ بھی بہت زبردست ہے ادھر جا رہے ہو ویڈیو اڈٹ کرنے کے وہ دیکھوں میں کہاں جا رہی ہوں تو میری کچھ ویڈیو جو بہائنڈ دا سین ہے وہ آپ کو دیاب کے چینل پر ملیں گی تو دیاب کا چینل میں انشاءاللہ منشن کروں گی ڈسکرپشن میں یہ خود بھی بتائیں گے میرے چینل کا نام جو ہے وہ ہے ڈی بی گیمرز اس پر گیمنگ کی ویڈیو ڈال دا مگر فر میں نے بلوگیں مجھے شروع کر دی ساتھ اور کرکٹ کی بھی شورٹس جانے لگ دیں اس پر تو اس میں بلوگ کون سے آپ کے ابھی تو پہلے بکرہ ہیڈ کے ڈالے ہیں اور اب آپ کے ساتھ کی چلیں ٹھیک ہے جی بلوگ آپ دیکھیں گے جو میرے بلوگ میں کچھ نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو دیا آپ کے بلوگ میں نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ والا میرے بڑا پیار ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جکا وہ آئے یہاں پہ جو کھایا پیا ہے اس کو حضم کرنے کا سماان ہے جو گرم ہے اس کو یہاں پہ رکھوں گی ابھی ہے ہم 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 مہرمان تو میٹی کا ہوئے ہاں میرا تو بٹا بٹا ہے تو یہ دیکھیں جب اس پانے آگا ماش اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہے بلو سوٹ پہنا ہوئے اور یہ ہے چھوٹے شامل یہ پی رہے ہیں کعوہ بیج میں گڑ ڈال ڈال کے ایکسٹرہ گڑ وہ دیکھو ایکسٹرہ ڈال رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ادھر بیٹھ ہوئے ہمیں 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 نے آج شوٹ بڑا اچھا پہنا ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے اندھیرا تھا میں دکھا نہیں سکیت ہے دوبتہ دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ ہے ممی کا دوبتہ یہ کس برینڈ کیا کشیاز جی اچھا ہاں یہ دیکھیں یہ بڑا نائس آج ہمینے پینک پہنا ہوئے اور ساتھ میں یہ پہنے ہوئے خسے اور دعا نے بھی آج خسے پہنے ہوئے اچھا لگ رہا ماشاءاللہ تو جی مصبا کی جو سی بھی فیملی جو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی نند دیکھ رہی ہیں دعا کی پوپو دیکھ رہی ہیں سب کو ہمارا سلام مصبا کی بہنوں کو سب کو اور دعا کی طرف سے بھی سلام ادھر دیکھو آپ کی پوپو دیکھ رہی ہیں خالہ بھی دیکھ رہی ہیں کیمرے کی آنکھ سے سب دیکھ رہے ہیں علیکم السلام یہ لیں جی شامل نے اپنی خالہ اور پوپو کو سلام دیکھ جائے تو سلام قبول کیجئے ہمارے ویلوگ سے تو ٹائم ہے یہاں پہ کوارٹر پاس نائن کا تو اب ہم جاتے ہیں باہر گارڈن دکھائیں چل کے امی کو دیکھیں اوپر لگا ہوا یہاں لوحے قرآنی سوٹ دیکھو آج سوٹ مکس اینڈ میچ کیا ہوئے میں لے چلیں جی ہاں بڑا اچھا لگتا ہے ماشلہ یہاں سے توتہ دیکھیں یہ دعا کا نام لے رہا تھا اس نے شو ڈالا ہوا تھا یہاں امی کو دکھاتے یہاں سے یہاں ان کا سٹنگ اور یہاں پہ یہاں دائننگ یہ دیکھیں ماشا اللہ وہاں پہ انہوں نے رکھے مرگی اور مور کے انڈے وہ بچوں نے اس کے اندر وہ جو دینی سے میں دکھا رہی ہاں آپ نے یہاں سے ڈانس بھی دیکھیں اچھا کر لیا ڈانس اب تو اس کا ہو گیا ماشا اللہ بڑا اچھا رکھا ہوا انہوں نے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی فام ہوس ہے ان کا فام ہوس بھی ہے ماشا اللہ سے اب یہ پیلے ہوں گے تو پھر کھانا اچھا کھا لیا اچھا لگ رہا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں باہر آجائیں آپ کو بھی لے چلیں اور میرے پیچھے دیکھیں کون ہے یہ یہ لے یہ آگیا چا چا ڈرائیور آپ کا ہاں ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں توتے یہ دیکھو دیکھو ہم تو لکھتے ہیں یہ میں ادھر کے بچھلا دی ہم مکمل ہے ہماندھر کے بچھے دیکھو ہماندھر کے بچھے دیکھو ان کو تارہ نہیں پکنی ہوئی ہے نہیں ابھی وہ یہ دیاں بنا رہے ہیں میری ویڈیو اور آپ نے ان کی آواز بھی سنی ہوگی یہ دیکھو مکمل ہے ماشا اللہ کافی زیادہ بھرا ہوئے کوئی مہم پڑھنی چاہاں یہ میں ساہے سے شرکت کر چاہتے ہیں Intelligence سואے گ Ouڈا کوئی مشکہ موڑا ہے کوئی ساختے ہیں وہark CDA کے شرکتے ہیں co Copper گتن کروں گا بنی ۔ صلی دے کلو لگا رہی ہے ابھل کھل لڑوں میں ابھل پاس گئے یہ یہ دیکھے یہ دیکھیں ایملی کا بھی پودا لگا ہوئے ہیں میں نے وہ دیکھا ہے میں نے تو ان پتے توڑ کے کھائے تھے کھٹے ہوگا اپنے پاس ہم چاری کھا لگا چاری کھاتے ہوگا بچے جائیں کی رہے ہیں باقی میں کھٹا ہے ہاں ہاں کھٹا تو ہم دیکھتے ہیں علیف کا بھی لگا ہوئے جاتون کا بھی رکھتے ہیں ایدر ہیرن ہے ہاں وہاں پر می کو ہیرن دیا شاید تو بیو لوگ میں آگیا ہاں 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 مروں میں بھی چھوٹا ہے یہ ماشاءاللہ بہت شرما ہے یہ شرما ہے میں بھی بیٹلینڈن کیا بہت شرما ہے میرے سے لبیا ہے انٹی وہ بھی عیدیوبر ہے اچھا اس کی تکیٹ ایڈیو سکے اپنے ہم نے اپنے سپاریمان بندہ رہے ہیں سپاریمان مندہ رہے ہیں آپ نے اپنی کارتتو تن دخوا اپنی ایج بتاؤ پہلے کہتے ہیں ٹی سیکند اکٹوبر کو منی بیٹھے آری ٹی سیکند ٹونٹی سیکنڈ ریوات اپنے ادھر ہی ہونا ہے انٹی پہ را پائیئے گا چلا ٹھیک انشاءاللہ اب میں اپنے پینٹس کو بھی ہلا پس کہہ دوں گا آپ سکول چینج ہو رہے ہیں کوئی بان رہی ہے کوئی میکس ممیم نہیں تھا آج آج یہ بھی بھول رہا ہے مات کرونا ہے خالہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ دو خالہ کو کچھ پوپوں کو کوئی میسیج دینا ہے تو چلو کیا میرا یہ میسیج ہے کہ وہ جلدی سے آ جائیں ہمارے پاس اچھا کس کو میسیج دے رہے ہو پیدانہ پوپوں کو اچھا یہ اس کی پوپوں کے لئے میسیج ہے تو پوپوں کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ جلدی سے آئیں اور آکے دایا آپ کو ملے کہتا ہے میرے کچھ بھی نہیں کہنا چلو بھائی چلو بھائی میرا میسیج ہے خالہ آلو بھائی بھائی مہ شبہ بھائی 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 اگر ماتیں اپتہ سوکا پر اچھا ماتیں پیارہ میرے اسمر بھی اسمر بھی اسمر بھیوٹی پہ کمال کیس کا ہے ہمارے پہلے پائلٹ تھے تو یہ ہم وہی بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں اس میں بیوٹی کھڑی ہوئی ہے سب چمک رہے ہیں سب چمک رہے ہیں سب چمک رہے ہیں تو آج مصبا آج نہیں خیر مصبا بھی وہی کھڑا آج ہی آپ کو کچن کا قدرد کرواتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ مصبا کا کچھ جہاں پہ بنی تھی آج فش اور پلاو بنا تھا ماشاء اللہ سے اور بہت اور پھر چھوٹا بلکر چھوٹو میں برانی ہوں آپ نے برانی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا چھوٹا بلکر ہے فیچر کا بڑا بلکر برے گا انشاءاللہ یہ آئی ہے جی باہر سے مصممی ٹوٹ کے ٹوٹ کے آئی ہے یہ دیکھیں میں کھا کے بتاؤں گی مٹھی ہے کے نہیں امی بھی کھائیں گی اب آپ بھی کھاؤ بیٹھ کے پی جی اب ہم کھائیں گے پانی پھل اور مٹھے کھا 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 کے بس دیکھیں ماشاءاللہ تو بڑا اچھا لگتا ہے مصبا کی طرف آکے ماشاءاللہ بلکل ایسے لگتا ہے کہ اپنی فیملی میں ہی آئے ہوئے ہیں بلکل نہیں ایسے لگتا کہ آپ جا کے تو بس بیٹھے رہے ہیں رام سے تمیز کے ساتھ تمیز والا یہاں پر کوئی چکر نہیں ہے تمیز والا یہاں پر کوئی چکر نہیں ہے فیملی والا ہاں فیملی والا ہاں یہاں پر میرا ویلوگ چل رہا ہے بچے لے کے جا رہے ہیں چیزیں یہ دیکھیں تو ہم جی جا رہے ہیں ایدھر نیرا بہت ہے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ادھر دعا کی طرف بہت پیار سے ملتے ہیں بچے بھی ناسیر بھائی بھی اور بڑا اچھا لگتا ہے جیسے میں اپنے بھائی یا بھابی کے گھر گئی ہوں بلکل اس طرح لگتا ہے ایسے لگتا ہے یہ میرے بھتیجی بھتیجی ہے اس طرح کی فیلنگ آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ تھی گلوئنگ کریم یہ بھی میں نے رکھ لی اپنی تو میں نے کہا یہ بھی میں رکھ لوں چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے نا میں سمیٹتی جاؤں تو یہ شیمپو میں نے رکھے ہیں باہر ابھی میں نے جو میں نے یوز کرنے ہیں یہ کنڈیشنر بھی ہے کنڈیشنر بھی میں کبھی کبھی بیچ میں لگا لیتی ہوں اور یہ والا شیمپو بھی تو آئی ڈی ان کی میں منشن کرتی ہوتی ہوں ڈسکریپشن میں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ وہاں سے ان کو اوڈر کر سکتے ہیں تو صبح پھر ہوگی جی اگلے دن کی صبح آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہیں گلیاں دھول رہی تھی تو آج کا دن بڑا خاص ہے اور آپ لوگ خود بھی بڑا انجوئے کریں گے اور لوگ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں جا رہی ہوں جی بجے سے ملنے میرے کچھ کام بھی تھے وہاں پہ ضروری جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ تو چلیں آج آپ ہی میرے ساتھ تو تین چاہ دن کا سٹے ہے جی ابو جی کے گھر کا پھر لہور واپس اور پھر لہور آ کے تو بس پھر انشاءاللہ یکے واپس ہیں اور یہاں پہ جی ہم نکلے ہیں گھر سے امی اور میرا دیور جو ہے وہ مجھے چھوڑنے جا رہی ہیں کہاں پہ بشیر سنس پہ پر اس سے پہلے ہم جائیں گے ٹیلر کے پاس وہاں پہ میں نے اپنے کپڑے دینے تھے ہمی نے اپنے کپڑے دینے تھے تو یہ ہیں فرید بھائی جو میرے ہی سوٹ کی کر رہے تھے کٹنگ تو یہاں پہ کپڑے دیکھیں ہم پھر یہاں سے نکلے اور یہاں سے اب سیدھا ہم لوگوں نے جانا ہے جی بشیر سنس تینے آزی والیاں دے اڈے تھے کافی دور ہے یہاں سے ڈیفینس سے تو آپ کو پتا ہے کافی دور ہے تو اس راستے میں دیکھیں جی مغلے آزم تھا تینے کڑے کڑے آزمان یہ پنجاب یونیورسٹی من کا یہ بھی میں دکھا دوں کسی کی یاد دے تازہ ہو جائیں گی ٹول والے بھی جارے سن تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے پھر اپنی منزل پہ تو یہاں سے چلنی ہے ٹرین نہیں کوچ چلے گی ڈیڑھ بجے اور سوا دو گھنٹے میں اس نے مجھے پہنچا دینا تھا تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی سواریاں جو ہیں اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جائیں تو مجھے سب سے آگے والی سیٹ ملی شکر ہے کیونکہ میں پہلے ہی پہنچ گئی ہوئی تھی وہاں پہ تو اب جب تک یہ پوری بھرے گی نہیں یہ چلے گی نہیں تو بس میں ہی دعا کر دی پہ اس آنکہ جلدی جلدی سواریاں آنت جلدی جلدی کوچ چلے اور جلدی جلدی یہ پہنچ جائے اور میں نے ابو جی کو جو سرپرائز دینے میں جا کے دوں اور ابو جی کے لیے ہے جی سرپرائز میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں آ رہی ہوں تو اسی لئے میں کوچ میں جا رہی ہوں ورنہ مجھے بھائی جان کو بلوانا پڑتا گاڑی آتی پھر سارا پتا چال جانا سے سرپرائز کا مزہ نہیں تھا تو یہ سرپرائز ہے ابو جی کے لیے تو میرے لیے جی آج بڑا ایڈونچر ہے کوچ میں ٹرائیول کرنا وہ بھی کیلے میں نے کبھی کوچ میں ٹرائیول نہیں کیا بلکہ کوچ میں میں نے کبھی ٹرائیول کیا نہیں تو یہ میں نے خود چوز کیا تھا کہ میں نے کوچ میں جانا ہے میری جو ہے ساسوما وہ بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ پتا نہیں کیسے میں جاؤں گی کیسا میرا سفر ہے تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ کوچ میں کیسے ٹرائیول کرتے ہیں کہ میں یوکے سے جہاز میں بھی تو کیلی آتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا اور میں نے ابو کو دینا تھا ویسے بھی سرپرائز مجھے تھا کہ نہیں کوئی مجھے لینے نہ آئے کوئی مجھے چھوڑنے نہ جائے کسی کو کچھ پتا نہ چلے تو یہاں پہ جی میں نے ڈراما دیکھنا شروع کیا کیا تھا خدا اور محبت ہاں یہی ڈراما تھا شاید اے ہی سی ناپو لگیں گیا تو کچھ اور دیکھنے کو مجھے ملنی تھا نا مجھے یہ ڈراما نظر آیا تو میں نے یہ لگا لیا پر اس کی میں نے ایک ہی اپیسوڈ دیکھی اور میں انہوں نے کہا جی اب یہ آپ ہیڈ فون اتار کے ان کو آپ پیٹلو پوٹ دیں کیونکہ آپ کی جو منزل ہیں وہ آنے والی ہے تو یہاں پہ جی ہم پہنچ گئے تھے سمندری ٹھیک ہے دیکھو اے دیکھو اے تھے کوئی فلسطین دا جڑا نا انہوں نے ریلی کر دی اسی تو بس بہت دعا ہے فلسطین والوں کے لیے اللہ پاک اپنا رحم کرے اللہ پاک اپنا کرم کرے بڑا ظلم ہو رہے پر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں پہ جی نکالا جا رہا تھا سمان کی حالت چیک کریں پاکستان میں کیسے مٹی و مٹی ہو جاتا ہے ہائے ہائے میرا بڑا دل دکھرا تھا کہ میری یوکے کی ٹرولی بچھا رہی ہے ہائے جی چک چک ائرپورٹ والے آنے وی ہشر کر دیتے ہیں ہم اتنی مہنگی چیزیں لیتے ہیں تو یہ کیا ہشر کرتے ہیں ان کے دل میں تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا ٹیچیوں کو دیکھ کے اللہ ماس کرے وہ اندر ہے اندر بھائیہ بیسر چین دنوں گا تمہارے ٹیچوں یہ دے دے مجھے احسن آگیا ہے چال احسن کھاڑ میری ٹرولی نہیں عا genius گریری ٹرولی دیتے ہے آبالہ چون کبھی ایسے رک شے مٹuvre اور من دیتے ہیں اسے لہب رے ہی تو چاہتے ہیں اس کو رکھوں nearest آبیو کا سوڑا ہے آب brand آبیو کی کے لئے سرپرائز چلیں دیں تو مجھے پہنچ گئی ہوں تو جائیں گے آپ کو پلواتی کو آپ کو کمچھا سکتے ہیں آج ائرپورٹ سے مجھے پکی کی ہے ایسن نے تو پہنے لیں گے سمو سے اور پھر جائیں گے آن دیا ہی گند بلا آتے ہی گند بلا کے اوپر یہ میں نے سمو سے لیے اب ہم جا رہے ہیں گھر چل ابو جی تو جی میرے شوگڈ ہوگے مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ سے یہ میں بھی آری ہے ابو جی سے ملے کن سے ایک دمہ ابو جی بڑے سے میں لگے کچھ بار باتھی ہو وہ پہ اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں خیر سے ماشاءاللہ پہنچ گئی ہوں ابو جی بڑے خوش ہوئے ایدہ دیکھیں ابو جی کیسا پھر سرپرائی مزا ہے نہیں اور آتے ہی جی کھائے گرما، گرم آلو کے سمو سے اور چکن کے سمو سے تھے یہ ہمارے شہر کے مشہور سمو سے بڑے مزیدار یہ دیکھیں میرا اسمان اسمان جائے گا کمرے میں یہ دیکھیں جی ہم پھر سے ایک دفعہ سے اببو جی کے گھر میں کشریف لائی ہے یہاں پہ رکھوں گی میں ادھر اے دیکھو اببو جی جی ماشلا خوش ہو گیا اببو جی نے ہے کیسا پھر مزا آیا بڑا 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 مزا آیا تو میں جا رہی ہوں جی اببو جی کی میڈیسن لینے ختم ہوئی ہوئی ہے تو جا کے لے آیا ہوں بس آن دے ہی نا جی دے 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 چکر شروع اے کے آوانا پیٹ دی اے تھے میڈیکل سٹور تو نکر تو ہی آہو پیٹ دی آہو میں آپ ہی لیا کیا آیا اے سن سے ہی دوائی نہیں لیا کیا آیا تاڈی تو اببو جی کی پیٹ کی آنے والی تھی میڈیسن وہ میں جو رائی میڈیکل سٹور سے یا میڈیسن لینے اور یہاں سے جی لیے مٹھے میں نے کہا تھنڈے کر کے رات کو کھائیں گے بڑا مزا آیا بڑا آپ کی دوائیاں لے کے آئی ہوں دوائی تاڈیا دیکھو تو اببو جی جی کھانا کھا کے سو گے سارے ان کی میڈیسن بھی دے دی تو وہ ماشاءاللہ سے سو رہے ہیں اور میرے سر میں اتنی درد ہو رہی تھی ایک تو ٹریول کی وجہ سے دوسرا مجھے عادت پڑ گئی ہے وہاں چائے پینے کی لہور میں جب سے گئی ہوں نا گوگی کی طرف جاتے ہیں وہاں سے چائے پی لیتے ہیں صبح صبح اٹھ کے تو امی کے گھر چائے بنا لیتی تھی تو آج چائے نینہ پی گئی تو میرا سر پھٹ رہا تھا پھر میں نے کہا میں ٹائم پر سو جاؤں صبح اٹھ کے انشاءاللہ چائے بنا کے پی ہوں گے تاکہ میرا سارا دن سکون کا گزرے تو یہ لئے رکشوں کی واضح آ رہی ہیں پتہ چل گیا ہے جب بوجی کے گھر میں ہوں تو پھر میلوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ